تو کیسے آپ سب بھی میرا پہلا بھولوگ آ گیا ہے میں جسل میر گومنے کے لیے گیا تھا میں آپ کو اس کے بارے میں ایک ایک بات بتاؤں گا کیسے آپ جسل میرے میں جائیں کہاں گومیں کن سے بچیں کہاں ساودان رہے اور کونس کونسی گلتی آپ نہ کریں چلو اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں یہاں سے میں نے بائک رنٹ پہ لی ایکٹیوہ لی تھی دو دن کے لیے اور میں لے کے نکل گیا تھا ان کی ریٹ اور گاڑیاں سب بہت اچھی تھی تو میں نے یہاں سے ایکٹیوہ لی لی تھی اور میں اپنا سیم ڈیسٹ کے اور پھر یہاں سے نکل گیا اپنے ایکٹیوہ کے سفر پہ ہم سیم ڈیسٹ کی اور نکل چکے تھے راستہ بہت ہی اچھا تھا روڑ بہت اچھے بڑھے ہوئے تھے اور ہم اپنی پانی کی بطلہ آپ ساتھ میں پک کر لیں جب تک سیم ڈیسٹ نہیں آتا ہے پانی کو ساتھ میں پک کریں گے تو اچھا رہے گا اس لئے میں آپ کو پہلے سلا دیتا ہوں اب پانی اپنے ساتھ میں رکھے بیچ راستے میں پانی مل جائے گا آپ کو لیکن کہیں کہیں ملے گا شو بہت دور دور ہیں بیچ میں پندرہ پندرہ کلومیٹر کا ڈیسٹینس ہے اس طریقے سے جیسے میر سے سیم ڈیسٹ کے لیے جیسے آپ نکلتے ہیں تو بیچ راستے میں آپ کو کاندار ویلیز ملتا ہے یہ بہت ہی اچھا اور اتیاسک ویلیز ہے ایسا بولا جاتا ہے کہ یہ رات و رات میں یہ ویلیز کھالی ہو گیا تھا اگر ڈیسٹ جاؤ تو اس ویلیز میں جرور بھوڑنا بہت دکھے کھانے کے بعد ہمیں ایک یہ اچھا کیمپ ملا تھا جو فیملی ٹائپ اور دیکھنے بھی بھی اچھا لگ رہا تھا اس نے ہم سے ساڑھے تینہ جار روپے لیے تھے اس کا نام تھا اویسس کیمپ ساڑھے تینہ جار روپے میں سب کچھ انکلوڈ تھا جنگل سفاری وغیرہ اور یہ رات کا نجارہ تھا اس کا رات کو یہ اس طریقے سے دیکھتا تھا اس میں پینتیو سو روپے کے اندر جنگل سفاری اوٹ سفاری سب کچھ انکلوڈڈ تھا آپ دیکھ سکتے ہیں رات کو یہ ڈانس تھا بڑا مجھایا ڈانس دیکھیں اور اس کو بات پھر ہم کھانا کھانے بھی جنگلے تھے کھانا بھی سب جو پیکس میں بھی انکلوڈ تھا ڈیسر سفاری کے پرس نکل گئے تھے جیپ وڑا ہمارا انتجار کر رہا تھا آپ دیکھنا آگے آگے بہت اچھا اس میں مجھایا ڈیسر سفاری کے بعد ہم نے یہ بائک چلائی تھی گو کارٹ بائک اس کے اس نے ہم سے ہزار روپے چارج گیا تھے کچھ ٹائم کے لیے یہ پیکس میں نہیں تھا یہ ہم نے اپنی دیڑ سے پھو لیا تھا پھر ہم واپس جب جسل میرس واپس آئے تو ہم یہ ملک پہ گئے تھے لے کے بہت اچھی تھی وہاں پہ دو تین گھنٹے یہ ایسے نکل گئے پتہ بھی نہیں چلا پھر ہم نے مچھلیوں کو بھی کھانا کھلایا تھا آپ دیکھ سکتا یہ بڑی ہی پیاری اور شانت جنگ ہے تھی جسل میر کا کھلا یہ سب سے امپورٹنڈ اور مین جنگ ہے تھی گومنے کی یہ ایسا کھلا ہے جس کے اندر آج بھی لوگ رہتے ہیں اور کھلے کے اندر کسی نے اپنے گھروں میں شوپ ہوتل وغیرہ بنائے میں اس کو گھومنے بھی بہت مجھا گیا تھا دو تین گھنٹے اس نے ہم ایسے گھومنے کی بہت مجھایا اسی کے ساتھ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کیلئے یہ میرا پہلا لیول ہوگا ہے کہ یہ کرتے ہیں میرے پیج کو کھولو کرو کہ آگے بھی میں کہیں جاؤں تو آپ کو بتا سکوں کہ وہی آپ کو وہاں پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تھوڑا بہت جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکے دنیا بہت سپورٹ بنائے رکھیے موسیقی موسیقی